بیل کے بٹن کو بھی دبائیں کا نمونہ کیا ہے اور درخواست لکھنے کا طریقہ اور اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹ سے ریکوائیڈ ہیں یہ سارا ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین الودائی گرانٹ یا فیرول گرانٹ کسی بھی سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت پچیس سال یا اس سے زیادہ سروس مکمل کرنے پر آخری بیسک پے کے برابر اضافی رقم انعام کے طور پر دی جاتی ہے اگر کوئی ملازم دورانے سروس وفات پا جاتا ہے اور اگر اس کی سروس اتنی ہے کہ وہ پینشن کے قابل ہے تو اس کو بھی یہ فیرول گرانٹ ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد تین سال کے اندر اندر یہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے یا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد تین سال کے اندر اندر یہ اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے اپلیکیشن لکھنی ہے تو دا ایڈمیسٹیٹر آفیسر بناوولنٹ فنڈ کے نام لکھنی ہے اور تھرو پراپر چینل ہوگی اسی طرح اس کا سبجیکٹ ہوگا فیر ویل گرانٹ آن ریٹائرمنٹ اپلیکیشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے ڈیٹ آف انٹری ان سروس لکھنی ہے اسی طرح ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ لکھنی ہے اور نوٹفیکیشن کی ڈیٹ آپ نے منشن کرنی ہے تو یہ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اندر پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے لاسٹ پیس ایڈیفکیٹ لگانا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نمونہ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لئے درخواست فارم کون سا ہوگا اور وہ کہاں سے حاصل کرنا ہوگا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے درخواست گزار کا نام اردو اور انگلش میں درخواست گزار کا اشنافتی کار نمبر درخواست گزار کا سرکاری ملازم سے رشتہ اور درخواست گزار کے گھر کا پتہ مزید نیچے جو سرکاری ملازم ہے اس کا نام اس کا اشنافتی کار نمبر اور اس کی بیوی کا نام یہ تمام تفصیل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو تفصیلا آپ دیکھ لیں ناظرین ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے وہاں سے آپ یہ فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں چیک لسٹ کی طرف کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے جو فارم ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے بیبود فنڈ سے جاری کردہ تکمیل شدہ فارم وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے درخواست گزار اور مرہوم ملازم یا ملازمہ کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کافی سرکاری ملازم یا ملازمہ کے آخری تنخواہ کی پیس لیپ یونین کونسل سے جاری کردہ مرہوم اور مرہومہ کا فوتگی سائٹیفکیٹ خاندان کے تمام افراد کی فیرست سرکاری ملازم ملازمہ کی بیوہ یا رنوہ کی وفات کی صورت میں درخواست دہندہ کے حق میں جاری کردہ وراست کی وفات کا محقمانہ سائٹیفکیٹ آپ سے گزارش ہے کہ میرے جینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ